بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ناظرین ساکیب ایڈوکیت اور آپ دیکھ رہے ہیں لوجیکل ٹاک آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ انتہائی حساس نویت کا ہے ہمارے موشرے میں عام طور پر جب لڑکا لڑکی باگ کر یا گروانو کی رضا مندی کے بغیر عدالت میں جا کا نکاح کرتے ہیں تو اسے کوٹ میریج سمجھا اور کہا جاتا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ کوٹ میریج کی کیا حیثیت ہے کوٹ میریج کا مطلب کیا ہے اور لوگ کیوں کرتے ہیں لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کائنلی ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مد پھولیے گا سب سے پہلے تو اس غلط تصور کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ کوٹ میریج کی کوئی قانونی حیثیت ہے نہ تو پاکستانی قانون میں اس کے مطلق کوئی قانون موجود ہے اور نہ ہی عدالت جو باقاعدہ شادیاں کرواتی ہے جب دو لوگ اپنے والدین یا گروانو کو شادی یا نکاح کے لیے راضی نہیں کر سکتے تو وہ اپنی مرضی سے نکاح کرتے ہیں نکاح کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لوگ عدالت میں آ کر ہی کریں بلکہ اس کام کے لیے ہر علاقہ میں نکاح ریجسٹرار مقرر ہوتا ہے نکاح کا عمل کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے نکاح کی شرائط، اجاب و قبول، حکمیر، گواہان، عمر کا پورا ہونا وغیرہ یہ سب وہی چیزیں ہیں جو عام نکاح کے لیے ضروری ہوتی ہیں ہاں اگر یہ کام کسی دوسری جگہ باقاعدہ طریقے سے انجام نہیں پاتا تو اس کے لیے عدالت کا ہاتھا یا وکیل کا چمبر درست رہتا ہے کیونکہ جن قانونی تقاضوں کا ادراک ایک عام انسان کو نہیں وہ وکیل بے تطریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی اگر لڑکی لڑکا کچہری کے ہاتھا یا کسی وکیل کے چمبر میں آ کر نکاح کی رسومات ادا کرتے ہیں تو اسے کوٹ میریج کا نام دیا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑتی ہے یا والدین کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے تو اس کے گھر والے لڑکے کے خلاف کروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی لڑکی واپس آ جائے اور سارا الزم لڑکے پر ڈال دیا جائے لڑکی کے گھر سے فرار ہونے یا اس طرح ان کی مرضی کے بغیر نکاح کرنے کی وجہ سے وہ لڑکے پر پی پی سی کے سیکشن 365 کے تیعت کروائی کرواتے ہیں کہ اس نے ہماری لڑکی کو اغوا کیا تو اس کروائی سے بچنے کے لیے لڑکی سے سپیشل میجسٹریٹ کے عدالت میں سی آر پی سی کے سیکشن 164 کے تیعت استغاثہ فائل کروائی جاتا ہے جس میں لڑکی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ مجھے کوئی نشاور چیز دوکے یا فرار کے ذریعے نہیں لائیا گیا نہ ہی اغوا کیا گیا ہے بلکہ میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں اور اپنی مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا لہٰذا مجھے اور میرے شور کو حراسہ نہ کیا جائے اس طرح اگر یہ کم شروع میں ہی کر دیا جائے تو لڑکے پر لڑکی والوں کی طرف سے ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی اور وہ پولیس کے معاملات سے بچ جاتا ہے البتہ اگر نکاح ہو گیا لیکن لڑکی نے استغاثہ فائل نہیں کیا اور لڑکے پر ایف آئی آر درج ہو گئی تو اس کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے ایڈیشنل سیشن جت سے پری ایڈیسٹ بیل یعنی قبل از گرفتاری زمانت کروائیں اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس ایف آئی آر کی منصوحی کے لیے درہاز دیں اور لڑکی ہائی کورٹ میں جا کر اپنا بیان دے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور یہ ایف آئی آر سرہ سر چھوٹی ہے مجھے اغوا نہیں کیا گیا تو کوٹ لڑکی کا بیان سننے کے بعد اس ایف آئی آر کو خارج کرنے کا حکم دے دے گی یاد رکھیں اپنی مرضی سے شادی آپ کا بنیادی حق ہے شریعت اور قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا ایک لڑکی جب اپنے خاندان اور ماں باپ کے ساتھ دوکہ کرتی ہے یا ان کی مرضی کے خلاف ایسا کرتی ہے تو ہمارے معاشرے میں ان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے ان کی ساری زندگی کی محنت اور تربیت پر لاکھوں سوال پیدا ہوتے ہیں تو جہاں اولاد کو اس کام سے بچنا چاہیے وہی والدین کا بھی یہ کام ہے کہ زبردستی کی شادیوں سے گریز کریں اور اولاد کی مرضی کے مطابق ان کی خواہشات کا اترام کرتے ہوئے درست فیصلہ کریں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے مفید رہی ہوگی اپنا فیڈبیک ہمیں لازمی دیتے رہا کریں تھینکیو سو مچ